اسلام علیکم دوستو الٹس کرولا 1.6 میں میں بیٹھا ہوں اس کو ڈرائیو کر رہا ہوں ایک سو بیس پہ گاڑی جا رہی ہے ایر پی ایم تین سے ڈاؤن ہے اور ایکو موڈ آن ہے ابھی یہ جو ایکو موڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو گرین کلر کا نشان ہے ای سی او لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ الٹس ویرینٹ میں یہ جو ایکو ہے یہ صرف ہمیں شو کرتا ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی اکنامی موڈ پہ چل رہی ہے لیکن جو کچھ ایڈوانس گاڑی ہے ان میں آپشنز ہوتے ہیں باقیادہ موڈز چینج ہوتے ہیں کہ بھئی اسپورس موڈ ہو گیا ایکو موڈ ہو گیا اگر آپ ایکو موڈ پہ کر دیں تو آپ جیسے بھی اس کو ڈرائیو کریں یعنی ہیوی فوٹ اسٹائل سے ڈرائیونگ کریں ایک دم سے آپ اس کو ریس پہ پیر دبا دیں تو پھر بھی وہ ایکو موڈ میں ہی چلتی ہے یعنی فیول کنزپشن اس کی ایکنمیکل ہی ہوتی ہے اگر آپ ایکو موڈ آف کر کے سپورس موڈ کر لیں گے تو پھر وہ ایکسیلیشن زیادہ لے گی اور وہ پھر سپورٹی ڈرائیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں پھر فیول کنزپشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ وہ والا سین نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ ایکو موڈ پہ آ گئے تو آپ کی گاڑی آپ اس کو کیسے بھی چلائیں آپ کی گاڑی ایکو موڈ پہ ہی چلائیں ایسے نہیں ہوگا یہ صرف آپ کو جسٹ انڈیکیشن دیتی ہے گاڑی ایکو کہ بھئی ابھی آپ کی گاڑی اس وقت کرنٹ پوزیشن ایکنامیکل موڈ پہ چل رہی ہے اگر آپ اس کو ریس دبائیں گے ایک دم سے جھٹکے سے اگر اس کو ریس دیں گے تو پھر وہ ایکو موڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جس طرح یہ ابھی ایکو موڈ ختم ہو گیا ریس دبائی ہے اور ابھی جب دوبارہ آرپی ایم اپنے پوزیشن میں آئے گا یعنی نارمل پوزیشن میں آئے گا تو پھر ایکو موڈ آن ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں ابھی یہ تین پہ آ گیا ایکو موڈ پہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سپیڈ آپ کا آرپی ایم منٹینڈ ہے اور فیول کنزپشن نارمل ہو رہی ہے جتنی ایک سو بیس کی سپیڈ پہ ہونی چاہیے اتنی ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکانمیکل موڈ پھر آ جاتا ہے ایکو موڈ آ جاتا ہے اس میں اگر آپ نے ایکو موڈ آف کیا ہوا ہے تو پھر یہ ای سی او کا سائن نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور یہ اس گاڑی ہے اس ویرینٹ میں ای سی او جو ایکو موڈ ہے اس کو ہم کس طرح آن کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ اس کو آن کر کے نہیں چلیں گے تو آپ کی گاڑی ایکو موڈ پہ نہیں چلے گی خامقہ آپ کی فیول کنزپشن زیادہ ہو جائے گی اور دوسرا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر لائٹ فوڈ سٹائل سے ڈرائیونگ کریں گے یعنی آرام آرام سے اس کو ریس کو دبائیں گے چاہے پھر آپ ایک سو بیس پہ ہی چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا آرپی ایم کنٹرول میں ہوگا آپ کا ریس پیڈل آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو آپ کے فیول کی بچت ہوگی یعنی آپ کی گاڑی جو ہے ایکنمیکل موڈ پہ ہی چلے گی چاہے کوئی بھی گاڑی ہو اس میں تو یہ صرف آپ کو انڈیکیشن دکھا رہا ہے اس میں صرف یہ فیچر ہے کہ آپ کو یہ گاڑی صرف دکھا رہی ہے یہ اس کو چلا نہیں رہی ایکو موڈ پہ صرف آپ کو شو کر رہی ہے کہ ابھی ایکو موڈ پہ چل رہی ہے کیونکہ میں اس کو لائٹ فٹ سٹائل سے چلا رہا ہوں گاڑی کو ابھی آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو اگر سپیڈ دیتا ہوں ایک دم سے اس ریس کے اوپر پاؤں دباتا ہوں تو یہ ایکو موڈ گائب ہو جائے گا اور گاڑی ایکو موڈ سے دوسرے موڈ میں چلے جائے گی یعنی فیول زیادہ کنزیوم کرے گی ابھی یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ابھی دوبارہ اسی جب پوزیشن میں آگئی ہے تو پھر ایکو موڈ آگیا جیسے ہی میں ریس کے اوپر پاؤں زور سے دباتا ہوں تو وہ ایکو موڈ غائب ہو جاتا ہے جیسے ہی میں ریس سے پاؤں چھوڑتا ہوں تو وہ ایکو موڈ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوں گی تھینکیو اینمچ اللہ حافظ